سندھ میں جالی ڈومیسائل کی گونج ایم کیو ایم نے معاملہ سندھ اسیمبلی میں اٹھا دیا متحدہ رہنما قاجہ اظہار الحسن نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں نوکریاں قانون کی مطابق نہیں مل رہی ہیں جو وزیرعالہ اور بیوروکریسی کے لیے شرم کی بات ہے سائی سرکار نے بدنیتی پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جو عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی سازش ہے ایک سا پندرہ گریٹ کی نوکری مقامی افراد کا حق ہے مگر نہیں دیا جا رہا عوام کو سندھ کے حکمرانوں اور پولیسیز سے خطرہ ہے مراد علی شاہ کو جالی ڈومیسائل پر خطوط لکھے عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آیا امید ہے ہمیں انصاف ملے گا ہیدر آباد کے اندر ایک سا پندرہ گریٹ ہیدر آباد کے مقامی سکھر کے مقامی نوازہ کے مقامی اور کراچی میں رہنے والے پورے پاکستان کا گلدستہ میری پاکستانیں وہ کراچی میں رہنے والوں کا مقامی لوگوں کا کہ قانون بھی بناو اور قانون کی دھجیاں بھی اڑاؤ اور اس کے بعد کہو کہ سندھ کو خطرہ ہے سندھ کو کوئی خطرہ نہیں سندھ کے بھائیوں کو کوئی خطرہ نہیں سندھ کو سندھ کے حکمرانوں اور سندھ کی حکمرانوں کی پولیسیوں سے خطرہ ہے کوئی سکون نہیں مارنے آئے باہر سے آپ کیوں اگر کیے دیگے کا دو مثالیاں بنائیں یہاں کے کرپٹ افسران نے بنائے جن کے خلاف آواز کھانی